کیا آج جو کسان آندولہ نے ختم ہو جائے گا کل جو چوتھے دور کی باتچیت ہوئی ہے اس کے بعد کیا آثار نظر آ رہے ہیں تو بڑی خبر کیا ہے یہ آپ دیکھیں چار گھنٹے تک سرکار اور کسان کی چوتھے دور کی باتچیت چلی ہے سرکار کا چار فصل کی ام ایس پی پر خرید کا پرستاو ہے اچھے محول میں بات ہوئی ہے سکراتنک سجھاو سامنے آئے ہیں تیوش گویل کی طرف سے کہا گیا فیصلے کے لیے کسانوں نے آج سے کل تک کا وقت مانگا ہے یا نہیں ایک سو دو دن کا وقت کسانوں سے بات کر کے آج بتائیں گے کسان نیتہ پندھیر کی طرف سے یہ کہا گیا تو کل چوتھے دور کی باتچیت ہوئی ہے چندگڑ میں اور حالانکہ اس سے پہلے تیسے دور کی باتچیت میں بھی کافی آگے جو بات ہے وہ بڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی سکراتنک کا وہاں پر بھی رخ نظر آئے تھا اور کل یہ بتایا جا رہا ہے جو کل کی باتچیت ہوئی ہے اس میں چار فصلوں پر ایم ایس پی کو لے کر جو بات سجھاو ہے وہ سامنے آئے ہیں اس کا جو پرستاب ہے وہ سامنے آئے ہیں اس پر دیکھنا ہے کہ کسانوں کا کیا رکھتا ہے اور چلیے اب آپ کو سنواتے ہیں کہ کیندر سرکار اور کسان نیتہوں نے آج کی بیٹھا کی بات کیا کہا ایسی سنستھاؤں دوارا جو کسان اپنا کروپ ڈائیورسیفائی کر کے یا تو تور ڈال بنائے اڑت ڈال بنائے مسور کی ڈال بنائے یا بکہ بنائے ان کو پاچ سال کے لیے ایک کانٹریکٹ کر کے نسی سی اپ اور نیفریٹ گیارنٹی کرے گا کہ اگلے پاچ سال تک جو بھی کروپ ڈائیورسیفائی کر کے یہ چار پروڈکس بنائے گا چار اتبادن کھیتی کے کرے گا اس کو یہ سنستھائیں ایم ایس پی پر کھریدے گی کوئی کونٹیٹی کی لیمٹ نہیں ہوگی ایک پورٹل بنایا جائے گا اور جو منتری مہدینے بھی جو مانگے رہ رہی ہیں ان کے اوپر سرکار بھی جا کر وچار چرچہ کرے گی ٹھیک ہے اور تیسری بات اسی لیے اسی لیے پہلے تو اور تھا جب سرکار کچھ بات کے اوپر وچار مرچ کرنے کے لیے سوچ رہی ہے کچھ بات اپنے آپ سے بول دیا ہے اسی لیے آج ٹھارہ میں انیس بیس کا سمیں ملے گا جو دلی جانے کا کارکرم ہے وہ سٹینڈ بائی ہے وہ ہم کیلئر کرتے ہوں ٹھیک ہے جا 21 کو گیارہ بجے ہم اپنے دونوں فورموں میں بیچار کر لیں گے اچھا ہوگا سرکار بھی اور ہم بھی پورا جتن کریں گے مل بیٹھ کے یہ مسئلوں کا حل ہو جائے اور چھلے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کی جو بیٹھک ہوئی یعنی کی جو چندگر میں بیٹھک ہوئی ہے کل چوتھے دور کی بات چیت ہوئی ہے اس میں کیا ہوا ہے اور کیا یہاں سے ساکراتمک نکل کر آ رہا ہے یہ چوتھے راؤن کی بیٹھک تھی جو کی چار گھنٹے تک چلیا اور چار فصلوں پر ایم ایس پی خرید کا جو پرستاو ہے سرکار نے کسانوں کو دیا ہے کیندر سرکار کی اور سے دھان اور گہوں کے علاوہ مسور، اڑد، مکہ اور کپاس کی فصل پر ایم ایس پی دینے کا پرستاو پیش کیا گیا لیکن اس کے لئے کسانوں کو بھارتی راشتری کرشی سہکاری وپرن سنگھاش یعنی کی نیفیڈ نیشنل کوپریٹیو کنزیومرز فیڈریشن آف انڈیا یعنی کی این سی سی ایف اور بھارتی کپاس نکم یعنی کی سی سی آئی سے پانچ سال کا قرار کرنا ہوگا کیندر کے اس پرستاو پر بیٹھک میں موجود کسان نیتاؤں نے سبھی سنگھٹنوں سے بات کر کے انتیم فیصلہ بتانے کے لئے آج بھر کا وقت مانگا ہے اب آپ دیکھیں ایم ایس پی پر جو خرید پرستاو ہے وہ سامنے آگیا ہے کون کون سے فصل ہے دھان گے ہو مسور اڑد مکہ کپاس یہ تمام وہ فصل ہے جس پر پرستاو سامنے آیا ہے